السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا میز بان محمد امارتاری حاضر خدمت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میٹھ ہے پیارے سلام بھائی آج ہم انشاءاللہ عزیز افوہ در گزر کے بارے میں سنیں گے آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا اس کے دس گناہ مٹاتا اور دس درازات بلند کرما دیتا ہے میٹھر پیارے سلام بھائیو کہتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اس شخص کو غصہ تو بہت آیا مگر اس نے اپنی بیوی کی خطا کو معاف کر دیا تاکہ میں بھی بہت گناہ کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے بھی کل بروزے قیامت میری گناہوں پر غریفت فرما لی تو میرا کیا بنے گا اس شخص نے اپنی بیوی کو دل ہی دل میں معاف کر دیا کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا کسی شخص نے اس کو اپنے خواب میں دیکھا اور اسے پوچھا ما فعل اللہ بھی کا یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا پوچھا کس سب سے اس نے کہا کہ گناہوں کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا تو تو نے اسے معاف کر دیا تھا جا اس کے سلے میں آج میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں میٹھا حریفہ علیہ السلام بھائی یہ دیکھا آپ نے اس شخص نے اپنی بیوی کے چھوٹی سی خطا کو معاف کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا فرما دیا میٹھا حریفہ علیہ السلام میں یہ دیکھا کہ جاتا ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگیتے ہیں کئی کئی سالوں ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگم دعا ہے کہ ہمیں بھی افواد اور گزر سے کام لینے کی تحفیق تھا فرمائیں آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آیا ہوگی تو اگلی ویڈیو تک ہمیں دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ